موسیقی 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 ایک پرابلم ہے جو سارے سیاستدانوں کا ہوتا ہے it's not exclusive to خان صاحب اور خصوصی طور پر اگر آپ جیل میں بیٹھو آپ کسی پر ترسٹ نہیں کر سکتے مجھے یاد ہے آسولی زرداری صاحب سے میری ملاقات دو ہزار تین میں نیب کی پیشی پہ ہے میں تھوڑا سا مینڈ سیٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے سوچتے ہیں اور کیسے ایکٹ کرتے ہیں پولیٹیشن جب اس میں جیل میں ہوتے ہیں مجھے کوئی دوست تھے میرے انہوں نے کہا جناب کے آپ ان جنوں میں نیوز میں میں کوئی exclusive انٹرویوز کر رہا تھا مجھے یاد ہے اس وقت مجھے انہوں نے کہا تھا محسین رزا صاحب ہمارے دوست ہیں شوئر بھٹا صاحب ہیں وہ ان کے زرداری صاحب کے دوست تھے فردالعبابر صاحب وغیرہ تو انہوں نے کہا جناب کے آپ باقی کوئی کر رہے ہیں تو ان کو بھی کریں زرداری صاحب کو بھی ملنے آپ تو میں ان سے ملنے کے لیے یہ پنڈی کی مجھے جیب سے نا ایسے پین تھا انہوں نے میری جیب سے پین نکالا اور اس کو ای دور ایسے ایسے کیا اور کر کے مجھے واپس کر دیا اچھا میرے ہاتھ میں اس وقت یہ فون تھا نئے نئے موبائل فون آ رہے تھے انہوں نے میرا فون لیا چھا میں سمجھوں کسی کو کال کرنی ہوگی میں نے آگے کیا انہوں نے اس کو بھی دیکھا بھالا اور مجھے دیکھ کے واپس کر دیا مجھے اچانا کے ساتھ واہ یہ نا میری وہ لے رہے ہیں تلاشی لے رہے ہیں کہ میں بک کرنے تو نہیں ہے ویر تو ہو کر نہیں آیا کوئی مہنگ کی گفتگو ٹیپ تو نہیں کر رہا تو میں نے اس پر تھوڑا صاحب مجھے ایک بڑا آٹھ سالہ کر رہا تو میں نے انہوں نے کہا میں کہا سر میں جنرلسٹ ہوں اگر میں آپ کی کوئی گفتگو ہوگی بھی صحیح تو ریکارڈ پر ہونی چاہیے میں تو آپ کے سامنے ریکارڈ رکھ سکتا ہوں ٹیپ ریکارڈ رکھ سکتا ہوں کہ جو چیز ہوگی تو اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو میں نے حوالہ دیا موسیٰ نظر صاحب بیٹھے تھے شوئے بھٹا صاحب اور ساتھ میں جیسے میں نے کہا رہا فرات اللہ بابر صاحب تو میں کہے یہ تو آپ کے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ مجھے آپ سے مل کے آپ کے انٹریو کرنا چاہیے کہ آپ کے کیا ایشوز ہیں ادھر ویسے تو میں شاید اتنا ویلنگ نہ ہوتا تو انہوں نے بڑی ایک ایک ناالا بات کہ تین چار چیزیں میں اس دن سیکھ کر رہا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں بھی جب آپ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہر بندے بے شاک ہوتا ہے کہ آپ کس کے بندے ہیں کس کے ذریعہ آ رہے ہیں کہتے ہیں پھر آپ کے لئے سب سے مین چیز ہوتے ہیں جو بات کہ انڈرسٹینڈبل بھی ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ جو سپاہی کھڑا ہے نا بہر آپ کے سلاکھوں کے بہر آپ اس پر ڈیپنڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے کہ رات کو آپ کو سونے دے نہ سونے دے چلتے ہوئے پاؤں زور سے مارے وہ ڈنڈا مار کے چلا جائے سلاک پہ زور سے کھانس لے لائٹ جلا دے تو کہتے ہیں جتنے بڑے پھنے کھان انہوں نے آلٹی میٹلی پھر آپ جو بہر سپاہی کھڑا ہے نا آپ کو اس سریعہ کنسائل کرنا پڑتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جیل سے کیا سبق سیکھا ہے مجھے آئی تک ان کا جواب تو یاد ہے جو چھپا بھی تھا نیوز میں اس وقت انہوں نے کہا جیل سے میں نے پیشن سیکھا ہے سبر سیکھا ہے اور کوئی چیز نہیں سیکھا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے ملتے رہا کریں تو آپ پہ بھی ٹراسٹ میں آنا شروع ہو جائے گا مطلب you must keep on meeting me تو پھر ٹراسٹ آئے گا اس کو میں لنک کروں اب اس کے خان صاحب کے ساتھ یہ زرداری صاحب کا جواب تھا خان صاحب بھی کسی پہ ٹراسٹ نہیں کریں گے جو کہ انڈرسٹینڈ بالے جیل میں بیٹھا ہوا بندہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کریں گے پتہ نہیں کون بندہ کس مقصد کے لیے لہٰذا لوگوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں ان کی ہر ہفتے بعد ان کی کور کمیٹی ان کی بدلتے رہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی اپنی انکنسسٹنسی ہے جو لوگوں میں کنفیوزن بھی کریئے کری ہے اور یہ جو اختلافات پیدا ہونے ہیں یہ جیسے ہو رہے ہیں کہ ہر بند کو یہ لگتا ہے کہ میں زیادہ قریب ہوں میرے پاس زیادہ authentic information ہے this is basically the reason ایسے mindset کی بات ہے بھٹو صاحب کا میں آپ کو واقع ہے آج ہی میں کتاب پڑھا تھا ایک صدیقی صاحب ہیں وہاں سے الیگرڈ سے ہجرت کر کے آتا ہے ہیدراباد دکن میں تھے وہاں پہ سیول سرونٹ تھے تو ان کی میں نے آٹو بیگرافی پڑھا تھا پاکستان میں آئے بڑا عرصہ رہی یہاں پہ تو انہوں نے اس وقت یہ بھٹو صاحب کی پیرٹ کو بڑا غور سے دیکھے ریکٹ کرتی ہے اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ انسیکیورٹیز رہتی ہیں میرے سے اوپر تو پارٹی میں کوئی نہیں آ رہا ہے کوئی آ جائے گا مجھ سے زیادہ popular تو کوئی نہیں آ جائے گا بھٹو صاحب جیسا ایک کرزمیٹک آدمی بھی انسیکیور ہو گیا تھا کس سے ہوا تھا مستویٰ خر سے ہو گئے تھے کہ خر صاحب کی پنجاب میں ان کی popularity بڑھنے لگی انہوں نے کوئی steps لیا آپ کو پتے ہیں ہمارے macho style چلتا ہے بڑھ کریں چلتی ہیں کام کریں دو چار آگے پیچھے لٹکا دو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو بھٹو صاحب کو لگا ہے کہ مستویٰ خر is getting more popular than me تو انہوں نے کہا دو چار لوگوں کو اجراب کہ یہ تو مجھ سے زیادہ popular ہونا شروع ہو گیا تو انہوں نے ان کو fix کیا اور ہٹا دیا انہوں کو وہاں سے گورنر تھے یا وزیرحالہ وغیرہ کچھ اور لوگوں کو لے کر رہے ہیں اب یہ انسیکیورٹیز ہر بندے میں رہتی ہیں تو خان صاحب کو بھی اگر دیکھ لیں تو بہت سال لوگ کہیں کہ خان صاحب کو کیسے انسیکیورٹی ہو سکتی ہے تو بھئی یہ خان صاحب سے پوچھ کے دیکھیں جیل میں بیٹھ ہوا بندہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہر پتہ نہیں جا کے یہ کیا کیا میرے نام کو کیسے قرار رہے ہیں کیسے قرار رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اگر popular ہونے بھی لگے ہیں میرا خیال ہے شیرف مروض جو ہے کلاسک ایزمپل کہ وہ بندہ آیا ہے اس نے جا کے لوگوں کو اٹھایا ان کو جلسے جلوس اس وقت پوری پی ٹی ایک گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ نظر ہی نہیں آتا تھا آپ کو آپ کو یاد ہوگا جب وہ آئے ایک ایسا ٹائم تھا جس ٹائم پہ سب انڈرگراؤنڈ تھے درے ہوئے تھے جی اور بس پریس کانفرنسی پریس کانفرنسی وہ بھی ایک دس that critical time شیرف مروض جلسے کیے موبلائز کیا لوگوں کو خان صاحب کو کسی نے جا کے کان میں صور پھونکا ہوگا کہ بھائی جان مصطفی خر والی بات جو انہوں نے بھٹو صاحب کو ہوئی تھی کہ بھائی صاحب یہ آپ سے زیادہ پپلار ہو جائے کہ نوجوان کٹھے ہو رہے ہیں alternate leadership پیدا ہو رہے کل کوئی استعمال کریں گے آپ کو آپ کے خلاف یہ الہتر گروپ بنا لے گا پارٹی میں خان صاحب اس وقت اس میں فسے ہوئے انسیکورٹی کے ایک عالم ہے جو میں نے آپ کو تین چیزیں بتایا تھے میں نے آسف علی زرداری صاحب کو آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کسی میں یقین میں نہیں کرتا میں نے آپ کو مصطفی خر صاحب کا بتایا اور بھٹو صاحب والا بھٹو صاحب کو بڑے قریبی تھے انہوں نے کہا نہیں یہ مجھ سے زیادہ پپلار ہو رہا ہے اس کو دار فکس کرو سائٹ پہ کرو یہ ہم نے ان کی پارٹی میں دیکھ رہے ہیں سو خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر بڑی حد تک معذرت کے ساتھ خود تھوڑی سی ہوا دے رہے ہیں جو ہر لیڈر کرتا ہے پی ایم ایل نواز میں تھا میں کئی دفعہ کہہ چکے وہاں پہ انہوں نے یہ نواز شریف صاحب نے گروپیں انہوں نے بنا کر رکھے یا انہوں نے بنوا لی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتی رہے یہ پہلے جوید حاشمی صاحب اور چود نسار علی خان صاحب کی آپس میں ان کی ٹک آب وار چلتی تھی جب یہ شریف فیملی یہاں پہ نہیں تھی یہ لندن جدہ میں تھے اچھی طریقے سے جہاد ہے دونوں کی لابز تھی جب بعد میں واپس ہے بھی ریسنٹی نواز شریف لندن میں تھے تو یہاں پہ خاج آصف اور شاید خاکان عباسی صاحب کے درمیان ایک بہت بڑی ٹک آب وار چلتی رہتی تھی سو اس طرح کی گروپ جو ہیں اب اسی طرح پیپس پارٹی میں نظر آ جاتے ہیں ایک آسفلی زرداری صاحب کا گروپ تھا ایک بینظیر بھٹو صاحب کا گروپ تھا اور جب زرداری صاحب کی باری لگئے انہوں نے بینظیر بھٹو صاحب والا پورے گروپ کو اڑا کے رکھ دیا کسی کو قریب نہیں آنے دیا جب بینظیر بھٹو صاحب پارٹی چلا رہی تھی تو وہ زرداری صاحب کے گروپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی سو پارٹیز کے اندر اس طرح کیا بھی اس کو ڈیموکریٹے کہیں کیا بھی پارٹی میں پرابلم ہوتے ہیں یا ان سیکیورٹیز کہیں سو خان صاحب اس وقت اور سوٹ او دیویڈن رول ہے تھوڑا سا دیویڈن کے ساتھ ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہر اس بندے کو جو دیویڈن کریٹ کرنی کوش کر رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کلاس صاحب کہ اگر ہم دیکھیں تو جب سے بانی پی ٹی جیل میں ہیں اور جب سے یہ پاور ڈیلیگیٹ کی ہے انہوں نے کسی ایک بندے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک کمپلیٹ انچارج ہے یا وہ دیسیجن میکر ہے یا وہ انسٹرکشنز پاس آن کر رہا ہے وہ جو اختیار ہے انسٹرکشنز پاس آن کرنے کا وہ اپنے پاس ہی رکھا ہے اور جو پاور ہے وہ پوری طرح سے نہیں دیئے کسی کو کسی ایک کو یہ بلکل ٹھیک بات ہے آپ کی یہ شاید ہم نے پہلے بھی اس میں بات کیا کہ مطلب آپ نے اس کو بریسٹر گوھر کو بنایا چیئرمین مطلب آپ نے اس کی اتھارٹی نہیں قیم ہونے دی اس کی سنتے ہی کوئی نہیں ہے مطلب بریسٹر گوھر جو ہیں جنٹل مین آدمی ہے میں یہ نہیں کرے دیسنٹ آدمی ہے کہ وہ بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ وہی والا کرچہ مچو سٹائل ہے اوے والا سٹائل ہے تھوڑا دبنگ سٹائل ہے بڑک والا سٹائل ہے وہ نہ مارے تو آپ کو لگتے نہیں ہے کوئی بندہ جو ہے کوئی دیسنٹ کوئی سمجھار آدمی جو کسی پارٹی کو چلا سکتے ہیں ہمارے لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں چھوڑا جو تھنڈا ہے یار اس کا کوئی مزہ نہیں آ رہا کوئی بات بڑا کمار ہے بہت بڑی بات کرے کوئی ٹی وی پہ کوئی بم توب چلا دے سو خان صاحب کا وہی ہوا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اندر اتنے سارے لوگوں کو بدلہ ہے بات وہی ہے کہ ان کی پارٹی پہ اگر کریک ڈاؤن ہوئے ہیں خود جیل میں ہیں پارٹی جیل میں ہیں بہت سر لوگوں کو سزائیں ہو گئیں ان کی سپاؤز کو ان کو سزائیں ہو گئیں ان کی پارٹی کے لوگ بچارے جو ہیں بہت سارے مشکل میں ہیں نو میں میں پھاس گئے ہیں دیگر کیسے میں پھاس گئے ہیں خود خان صاحب پہ بہت سارے کیسے ہیں اب یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے خان صاحب جو بھی ہوں ultimately وہ بھی تو گوش پوشت کا ایک انسان ہے دو سال سے ایک مسلسل سٹریس میں کھڑے ہوئے ہیں سٹرگل میں کھڑے ہوئے ہیں ان پر روزانہ ٹریل ہو رہے ہیں ان کی اپنی سپاؤز کا ٹریل ہو رہے ہیں وہ نرمز ابھی چھوڑے سے ٹرابل میں لگ رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی باتیں بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں صحافیوں سے اور جو ان کے بیانات میں ایک اگریشن پھر سے آیا ہے اور وہ تو نام لے کے اب پھر کرٹیسزم کی طرف آگئے ہیں تو ابھی کیا وہ کچھ ہوپلیس ہو گئے ہے سیچویشن سے یا یہ پھر کوئی سٹرائیجی ہے ویسے اس طرح کی سٹرائیجی سے انہیں کوئی گین نہیں ہوا سو فار یہ ان کی بڑی پرانی سٹرائیجی ہے گوڈ کاب بیڈ کاب وہ ہمیشہ کھیلتے ہیں میں ابھی لمبی اس میں ڈیٹیلز ہیں اس میں ہم اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جب سے وہ پاور سے بہر گئے ہیں تو وقتی طور پر وہ تھوڑا سے خموش ہو جائیں گے دو چار لوگ جن کو اسٹیبشمنٹ کے ساتھ وہ بات چیت کے لئے استعمال کر رہے ہوں گے ان تینوں میں چھپ کر جاتے ہیں تھوڑی سی کہ چلیں یہ بات کر لیں آرف علوی صاحب کا خود کہا ہے میں نے آرف علوی صاحب کو کہا دو تین دفعہ بات کریں پھر علی زیدی صاحب کا بتایا انہوں نے کہ جناب علی زیدی صاحب وہ بھی درمیان میں آرمی چیف سے مل رہے تھے جب وہاں سے کوئی جواب آ جاتے تو خان صاحب اگلے دن توپن داگ دیتے ہیں اس کے بعد ان کا کریسے صاحب جو کریڈیبلیٹی آتا ہے جو میسنجرز کا ان کو بھی پھر اسیلویشمنٹ سیریسنی لینا شروع کرتی وہ کہتے ہیں آپ نے اتنی اوقات ہے اگر ہم نے بیٹھ کر آپ کو ناہ بھی کیا تو آپ کا چیف جو ہے آپ کی پارٹی چیف جو ہے وہ اگلے دن ہمارے خلاف بیانات دیتے ہیں ابھی دیکھ لیں ابھی جو ہوا ہے ریسنٹلی کوئی بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خان صاحب کیسے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں ایک طرف یہ ملنے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ جو تھے یہ جیل میں گئے انہوں نے خان صاحب سے اجازت لی ان کا بریسٹر یہ سیف جو ہے ان کی پارٹی کے کے پی کے ان کا میں سن رہا تھا یہ ان سے گئے انہوں نے ان سے اجازت لی جو ہم کور کمانڈر جو وہاں پہ یہ آفیس ہے تو ہم وہاں جانا چاہتے ہیں ہمیں انہوں نے بلائے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں خان صاحب نے کہا بالکل جائیں بھیجا انہوں نے یہ انہوں نے خود کنفرم کیا ہے یہ بریسٹر سیف کہہ رہے گنڈاپور صاحب ان کی کیبنٹ کی جورت ہے کہ عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر وہ فوجی کمانڈر سے ملنے جائیں وہ تو نہیں جائیں گے گئے اچھا اس خبر کو چھپائے رکھا بھی اکل مند ہوتے یہ تو بھائی صاحب آپ واپس آ کے یہ جو ہے آپ کا چیپ میریسٹر یہ ہاؤس جو ہے یہ آفیس ہے یہ ایک پریس لی جاری کرتا کہ بھائی صاحب ہم گئے تھے افتار ہوئی تھے ہماری گپ شہید تاکہ یہ خبر ہی نے بنتی سکینڈل ہی نے بنتا سٹور ہی نے بنتی آپ کے مخالفین آپ کے علاوے استعمال ہی نہ کرتے ایک صورتہ وہ ان سے کیوں رو جاتے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈیلنگ ہو رہی ہے انہیں خود بتانا چاہئے تھا اب یہ وہاں سے ویسپرنگ کمپین شروع ہوئی انہوں نے ڈینیل کرنے شروع کر دی پی ٹی اے والوں نے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جناب یہ گنڈاپور صاحب ان کی کیبنٹ جو ہیں وہ اگرن کور کمانڈر اس پہ جائیں گے آفس میں جائیں گے آج اب پھر بعد میں جب چیزیں پھیل گئی پروگرام ٹی وی کے ہو گئے ہاں جی ہاں جی بلکل ہم گئے تھے کنفرمیشن کر دی اب جب وہاں پہ گئے ہیں اور انہیں فیل ہوئے خان صاحب کو کہ گنڈاپور صاحب کی بہت بڑا بریک فرو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اگلے دن انہوں نے یہ گفتگو کی اس پہ جناس منیر پہ انہوں نے کمانڈرز پہ کی اور بڑی سخت گفتگو کی وہ اپنے سب لوگوں نے سن لیے اس سے دو چر دن پہلے آپ کو یاد ہوگا بشرا صاحبہ نے گفتگو کی تھی انہوں نے باقیدہ تین نام لے لیے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ اگر کچھ ہوا تو یہ تین انہوں نے ٹاپ کے جنرل جو ہیں یہ جمہ دار ہوں گے ان کی بہینیں مریم وٹو صاحبہ انہیں لگا بھئی یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس کو کلیریفائی کیا کہ انہوں نے کہا نئی نئی ان کا مطلب بشرا صاحبہ کہ یہ نہیں تھا بشرا صاحبہ نے رانہ سناولہ صاحب کے بیان کے تناظر میں کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ کل کوئی کچھ ہو گیا تو کیونکہ آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹی مران خان صاحب کو ہینڈل کر رہی ہے پروٹیکٹ کر رہی ہے کچھ ہو گیا تو آپ پہ یہ ساری کہانی پڑے گی پہلے انہوں نے اور آپ کو یاد ہو کہ ریپورٹ ہوا تھا کہ بشرا صاحبہ کو روکتے رہے ہیں خان صاحب مت بات کرو مت بات کرو جس بات پہ وہ روکتے رہے ہیں تین دن بعد انہوں نے خود اس سے سخت باتیں کی ہیں چار دن بعد ان پہ اس سے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹتی بنتی رہتی ہیں وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کوئی لابینگ کے انہیں پہلے یہ تھا کہ شاید یہاں پریشر ڈیویلپ کر کے ہم اس سے فورس کر لیں گے آرمی کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم سے بات چیت کریں الیکشن سے پہلے پہلے الیکشن نہیں ہو سکے پھر پار اگر الیکشن ہوئے لیکن اس کے باوجود جو ان کا خیال ہے جو ان کا دعویٰ ہے ان کا منڈیٹ چوری کیا اس کے باوجود انہوں نے حکومتیں بنا لیں وزارتیں کھڑی کال نہیں سب کچھ سسٹم چل پڑا خان صاحب کو فیل ہوا کہ دو ڈھائی سالوں کو محنت ہو جائے کی امریکہ میں ہم نے لابینگ کی پیسے لگائے سینیٹرز سے وہاں پہ ہیرنگ کریں پاکستان میں ہم نے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کو سب کچھ یوز کیا اس کے بعد جو الیکشن بھی ہو گئے حکومتیں بھی دو نمبر تھیں دس نمبر تھیں ایک نمبر تھیں جائز نہ جائز وہ بانگے سسٹم چال پڑا ہے اچھا اکھلا صاحب اگر پورے سپیکٹرم میں دیکھیں جو آپ ساری بات کر رہے ہیں کہ ان کی سٹرائٹیجیز وہ چینڈ ہوتی رہتی ہیں بٹ ایک چیز کا جو ان کو شاید ابھی ادراک نہیں ہے پاپلارٹی تو ان کو بہت ملی ہے سوشل میڈیا سے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اس سوشل میڈیا نے ان کو بہت ڈیمیج کیا ہے ان کی تمام سٹرائٹیجیز جو بلکل کلاپس کرتی رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کے امپیکٹ میں بہت ساری مس انڈرسٹیننگز جو ان کی نظر آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی جوڑ سوشل میڈیا ہے وہ کوشش کی نا شیر افضل مروت نے اس چیز کو تھوڑی سی ڈیوارڈ کرنے کی کہ ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنس کرنا چاہیے بعض چیزوں سے بعض لوگوں سے جس کا ان کا خیال تھا کہ آرمی اور اس میں طریق انصاف کے درمیان کوئی غلط فہم یا پیدا کر رہے تھے نام بھی لئے تھے انہوں نے لوگوں کو اس پہ کیا ریکشن آیا اس پہ ساری پارٹی ان کے پیچھے پڑ گئی کہ آپ تو ایجنٹ ہیں وہ ہم نے اس دن ان سے سوال بھی پوچھا تھا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ آئی ایس آئی نے یا کسی سیکرٹ جنسی نے آپ کو پلانٹ کیا ہوئے انہوں نے ان پہ الزام لگانا شروع کر دیا حالانکہ ان کی سٹریٹیجی ٹھیک تھی کہ بھائی صاحب ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے ہمیں خان کو بہر نکالنا ہے ہم نے کیسز ختم کرانے ہیں ہم اس کو جتنا بھی کنڈمنیشن کریں برا سمجھیں کچھ کہیں پاکستان میں اسٹیبیشمنٹ کے بغیر چیزیں نیم آپ کو ٹھیک کر سکتے خان صاحب نے بھی دوہزار اٹھارہ میں اسی روٹ سے آئے تھے یہ بھی شباز شریف صاحب ان کمپنی یہ نواز شریف صاحب سارے اسی روٹ سے روٹ وہی ہے سلیبس وہی ہے اس میں کچھ چینج نہیں آ رہی صرف وہاں بندہ چینج ہونے سے فرق پڑتا ہے کہ بندہ کون بیٹھا ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ہنڈل کرتے ہیں سو سوشل میڈیا کا دوسرے یہ سب سے بڑا ایک رہا ہے انہوں نے خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اتنا آگے لے گئے ہیں یا خان صاحب کا خیال تھا کہ لے جانا چاہیے انہوں نے اس پہ ڈیلی ویلا کرنے شروع کر دیا ڈیلی بطر خان صاحب اس وقت ایک طرح کہ میں سمجھتا ہوں وہ قیدی ہیں ایک اپنے ایمیج کے اپنے سوشل میڈیا کے ان کے جو ان کے فینز ہیں فالورز ہیں ووٹرز ہیں یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک ان کا ایک لارجر دن لائف ایمیج بنا دیا خان صاحب اب اس ایمیج میں فس کے رہے گئے وان مین آرمی وان ڈیمولیشن سکوارڈ لون رینجر مایورک نہ جھکنے والا نہ بکنے والا نہ کسی سے ڈرنے والا اب خان صاحب جو ہیں ایک وہ سیاستدان بھی ہیں انہوں نے وہ سپیس نہیں رکھی اپنے کے لئے سیاستدان ایک سٹیج پہ آکے سارے پریشر اس تمام فالوئنگ کو ووٹ بینک کو کنوالٹ کریں انٹو وکٹری انٹو پاور خان صاحب وہ ڈیلیکیٹ چیز ان سے نہیں ہو سکی کیونکہ ان کا فالوئر نہیں ایکسیپٹ کر سکتا اب ٹویٹر پہ جائیں سوشل میڈیا نہیں خان صاحب تو یہ بات مانیں گے نہیں خان صاحب وہ پہلے سی ایسا ہوا بنا دے دیں بچارے خان صاحب اگر کوئی صلح صفائی کے موڈ میں ہوتے بھی ہیں کوئی ڈیل شیل کوئی کر لیں تو ان کا فالوئر نہیں ہونے دیتا اب مطلب ان کے وہ پڑھیں وہ جو ہمارے وی لگرز دوست ہیں یوٹیوبرز ان کے ہامی خان نے بم چلا دی آئی توپ چلا دی خان نے ماسٹرک سو خیل دی خان کے پاس ابھی بہت کچھ ہے خان نے فلان سٹیچیٹی بینا بناتے 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 خان صاحب کو جیل لے گئے ہیں جیل سے جناب سزائے کروا دیں نے سزائے کروانے کے بعد ان کو وہ کروا دیا ہے ان کو نحل کروا دے نحل کروانے کے بعد خان صاحب سے پالٹی چھئن گئی ان کا جھنڈا چھین گیا ان کا بلا چھین گیا سب کچھ چھین گیا اب بچارے ابھی بھی کہتے ہیں کہتے ہیں خان کے پاس ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے خان کے پاس سٹیٹیجی اور بھی ہے وہ کہتے ہیں ابھی رک جائیں ابھی خان ایسا جہاں پہ دھو بھی پٹرہ مارے گا کہ سارے دیکھتے رہے ہیں آپ پچھارے خان کو ان کو سمجھنا چاہے وہ سمجھتے ہیں سمجھا رہے ہیں خان صاحب اس معاملے میں نہیں ہے بیٹ لک ہے ان کی کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اپنے اپنے ووٹرز کی اپنے سپورٹرز کی ان کو بھی سمجھنا چاہیے تھا سپورٹرز کو کہ he's a practical politician لیکن خان صاحب نے اپنا image اتنا بنا دیا ہے اپنے image کے وہ خود قیدی ہو کر رہے گئے وہ اس ان میں سے نیچے آ سکتے ہیں اوپر جا سکتے ہیں وہ جا رہے ہیں روز کی بنیاد میں ووٹ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جائے بھی اگلے انہوں نے پانچ سال کے حکومت بنا لیا توڑ پوڑ کے جیسے بھی تھا سو خان صاحب میرا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا یوز کیا تھا اور جس طرح بنایا تھا اس سوشل میڈیا میں آپ خود وہ برے طریقے سے پھا سکیں اب کیسے نکلیں گے اس میں سے گارڈ نوٹ کلا سب ہم نے سینٹ کے جو کل چیئے میں سینٹ کے الیکشن سے اس کے پر بھی بات کرنی ہے again the timing is very important یہ سے پہلے یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد کوئی development ہے اگر ہم اگلے اجازت دیں تو اگلے سیگمنٹ میں اس کو شامل کرتے ہیں اور یہاں پہ بڑی اہم ہے ہمارے پاس یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد اس کے پر discussion کریں گے اس کے علاوہ یورو بانڈ کے حوالے سے بات کریں گے جو اس کی سٹوری ہے ہمارے ساتھ سلیم مانوی والا صاحب موجود ہوں گے ان سے بھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے